اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیل سپری ڈنڈ نے وخری ایک اپنی بدماشی لگائی ہوئی ہے ایک اپنا ہی وہاں پر جسے کہتے ہیں رہا کہ بادشاہت قائم کی ہوئی ہے وہ بھی کسی کی شائع پر اس قائم آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کس کی شائع پر ہمارا ایک بہت بڑا انسیٹیوٹ ہے اور اس کے کسی بڑے عہدے پر بیٹھے فائل ایک شخص کی وجہ سے شاید وہ سپری ڈنڈ اس بات کو بھی انہیں سمجھ پارا کہ اسلام آمد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ہے مجھے اس پر عمل درامت کروانا ہے لیکن وہ اس فیصلے پر بھی اسلام آمد ہائی کورٹ سے آئے وہ فیصلے پر بھی عمل درامت نہیں کروارا کیوں نہیں کروارا کیا وجوہات ہیں اور کیا فیصلہ ہے کس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اس پر بات کریں دوسری ایف آئی اے نے عجیب ہی عط اٹھائی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں رانہ سناولہ کی ایف آئی اے نے انہوں نے وکیلوں سے بھی پھڑے ڈالے ہوئے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا اس سب کے پیچھے وہی جو میں نے ہے آپ کو پہلے کسی بڑے انسٹیوٹ کی جگر کیا تھا وہی سب لوگ ہیں اور تیسرا عمران خان کو جیل محسوس کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے جو بھی چیز ہو رہی ہے موجودہ پی ڈی ایم سے اور پی ڈی ایم تو بلکہ آج جن چلی جائے گی آج آخری دن تھا پی ڈی ایم کا لیکن جو عمران خان کو جیل محسوس کروانے کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے اور محسوس بھی کروائی جا رہی ہے ناظرین سب سے پہلے اس چینل کو سبسک پرائب کرنے تاکہ ہماری حیرانوالی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ سپریڈنٹ کیوں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تھانے داری والا ایک بدماش اور اس طرح کا ناظرین جو جیل سپریڈنٹ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخاط پیش کی کہ ہمیں ملے کی اجازت دی جائے بوشہ بیگم کو بھی اور وکیلوں کو بھی لیکن جو اسلام آباد ہائی کور عمر فاروق صاحب ہے انہوں نے تین وقتلا کو ملنے کی اجازت دی تھی لیکن بشہ بیگم کو جو عمران خان کی وائف ہے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن اجازت ملنے باوجود جو افضل مروت ہیں جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ جاتے ہیں جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو دس بجے تک ملاقات کروا دیں گے دس سے ٹائم آوے بڑھا کر دو بجے تک دو سے چار آخر میں کہہ دے جاتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا آپ جیل خانے کا اب ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے اور دوسرا جیل سپریڈنٹ کے ذریعے کہوایا کہ ان سے کہہ دیں گے ٹائم ختم ہو گیا اب آپ مل نہیں سکتے اب آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس طرح افضل مروت اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلہ آنے کے باوجود عمران خان سے مل نہیں سکے جو اور عمران خان سے جو پاتے کریں جو بسکس کرنا تھا وہ نہیں کر سکے تو یہ قانون کا پاکستان میں صورت ہے حالیٰ اور قانون صرف قریب لوگوں کے لیے قریب لوگوں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہی صرف یہ جو قانون ہے وہ ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں صرف اتنی سی پاکستان میں قانون کی حیثیت رہ گئی ہے باقی دوسری طرف ہم چلتے ہیں ایف آئی اے کی طرف ایف آئی اے آپ کو پتا ہے کہ آج کل جن کے ہاتھوں میں خیر رہا ہے جو بھی جیسے بھی وہ آپ کو سب کچھ پتا ہے تو ایف آئی اے کیا کرتی ہے ایف آئی اے بھائی جو عمران خان کے ایک اور وکیل ہیں نئی پج جو جوتا جس کا اپنے نام بھی سنا ہوگا ان کو وہ ایف آئی اے میں جاتے ہیں جاتے تو وہ کسی اور کام سے لیکن وہاں کچھ اور حالات بنے ہوتے ہیں ان کو بٹھا لیا جاتا ہے اور ایف آئی اے ان کو اپنے کسٹڈی میں لے لیتی ہے اور ان سے ان کو کچھ سوالات پیش کرتی ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں یہ آٹھ سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں جن میں پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو آپ عمران خان کے ٹھیک ہے وکیل ہیں لیکن آپ جو باتیں کرتے ہیں جو وہ عمران خان کی پیجیز پر کیوں لگتی ہے کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو اس کا بتائیں تو اس ان سارے آٹھ سوالات پر نئی پج جوتا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا مجھے اپنے جو میرے دوست وکلا ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کرنے کا موقع دیں میں آپ کو مکمل اس کے جوابات لا کے دوں گا لیکن وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر نہیں ہے آپ کے جانے کا آپ پہلے ان کے جوابات دیں پھر نئی پجوتا صاحب ان کے جوابات دیتے ہیں جو بھی تھا وہ یہی ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ان کو سزا میری وہ عمران خان کے ساتھ ان کا کیس لڑنے کی وجہ سے ہی میر رہی ہے تو تقریباً آٹھ گھنٹے ان کو ایف آئی اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہے اور آٹھ گھنٹے کے دوران ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ خود بتاتے باہر آکے کہ یہ یہ کچھ ہوا اور حالانکہ گلتی کچھ نہیں تھی کیا گلتی کچھ بھی نہیں صرف یہی تھا کہ وہ عمران خان کا کیس لڑ رہے تھے یہ جو صورتحال ہے یہ بڑ میں نے پہلے بھی کہا کہ قانون کا تو پاکستان میں کوئی غریبوں کے یہ لیے ہے امیروں کے لیے تو قانون کا بیسی حصیت کوئی نہیں ہے تیسی طرح ہم جلتے ہیں عمران خان کو جیل محسوس کروانی ہے جیل کی لوگوں نے محسوس کروانی ہے وہی لوگ بڑے لوگ جن کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن ان کے خلاف نہ بات کر سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں ورنہ ہم بھی دھر لیے جائیں گے ہم کمزور لوگ ہیں ہم کیا بات کر سکتے ہیں لیکن ان شارع کنائیوں میں جتنا ہم بتا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے اور بتا بھی رہیں اب جیل میں عمران خان کو جیل محسوس کروانی کی ٹھان لی گئی ہے اس کی پہلی ریزن کی عمران خان نے جتنی بھی چیزیں مانگی ان کو ان میں سے کوئی بھی چیز مہیا نہیں کہی گئی اور جو جیل میں حالانکہ وہ سابقہ وزیر آزم ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایس او پیز تیار کرنی ہوتی ہیں لیکن ان کو جیل والا خانہ وہ اکھلایا جا رہا ہے اور اس طرح کی اور انہوں انہوں نے زیادہ بھی کوئی اس طرح کی عمران خان نے ڈیمانڈ نہیں کی لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے رکا ہوا ہے اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے اور جیل محسوس جو کروانے کی سوچے تھے تو اب وہ جتنے مرضی ہتھکنڈے اپنا لیں لیکن وہ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے صرف یہی ہے نا عمران خان ٹوٹ جے اور دوسرا ان کو اپشن بھی پہلے بھی ان کے پاس کچھ اپشن تھے اور ابھی بھی ان کو اپشن دیئے ہوئے ہیں وہی اپشن کہ ہم ملک سے باہر چلے جائیں سیاست سے کنارہ کر لیں تو آپ ازاد ہو جائیں گے لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے کہ وہ اسی ملک میں رہ کے سیاست کرے گا اور آگے اگلی جو ویڈیو اس میں میں آپ کو بڑی امپورٹن خبر دینے چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ پی ڈیم ہیں ان کے درمیان پھڈا ہویا ہے یہ کہانی کیا ہے اس ساری سٹوری کے بارے میں نیکس ویڈیو میں بات کروں فی الحال مجھے اجازت دیجئے دا حافظ